دس لاکھ حجاج کرام نے حج اکبر کی سعادت حاصل کر لی حجاج کرام نے مزدلفہ میں رات گھلے آسمان تلے گزاری نماز فجر کے بعد منہ روانہ پہلا کافلہ جمرات پہنچ گیا بڑے شیطان کو کنکریاں ماری حجاج کرام آج قربانی کریں گے اور سر منڈوا کر احرام کھول دیں گے سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الازہ مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے سعودی فرما روان شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی پاکستان سمیت عالم اسلام کے تمام سربراہان کو عید الازہ کی مبارک بات وزیر اعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امرات کے صدر شیخ محمد بن زید ناہیان کے درمیان چیلی فون ایک رابطہ عید الازہ کی مبارک بات دی دو طرفہ تعلقات پر بھی تباتلہ خیال کیا گیا عید الازہ کی مبارک بات دی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا بہری برادری آج عید الازہ مذہبی عقیدت و احترام سے منا رہی ہے نماز عید کا بڑا اجتماع صدر بہری بازار کراچی میں ہوا ملکی سلامتی امن و آمان اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں نماز عید کے بعد سنت ابراہیم کی ادائیگی جاری عید الازہ میں بس آج کا دن باقی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا خریداروں کو دیکھ کر بیوپاری بھی منمانی قیمت پر ڈٹ گئے چاکو چھویاں تیز کرنے والوں نے بھی نرخ آسمان پر پہنچا دیئے کسائیوں نے بھی دام بڑھا دیئے ملک میں کرونا سے مزید سات افراد جانبہاک چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے سات سو بتیس نئے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ تین اشاریہ دو چار فیصد ریکارڈ کراچی میں ہلکی اور تیز بارش آج بھی جاری رہے گی چھے روز سے جاری بارش کا پانی چھوٹی بڑی شارعوں پر جمع متعدد مقامات پر شہری عملہ رات گئے نکاسی آپ کے کاموں میں مصروف رہا گزشتہ روز سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں ایک سو چوراسی میلی میٹر ریکارڈ کی گئے اسلام آباد اور راولپنڈی میں صبح سبیرے بادل جم کر بڑھ سے ملکہ کوہسار میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری محکمہ معصومیات کے مطابق پنجاب و خیبر پختونخواہ ولوچستان سندھ اور کشمیر میں گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ملوچستان میں موصلہ دھار بارش سے تباہی کی تاریخ رقم چھتےوں دیوارے گرنے اور سیلاوی ریلوں میں بہ کر چونسٹھ افراد جان سے گئے تنگی ڈیم سمیت سات ڈیم ٹوڑ گئے رابطہ پل بہنے سے پہلو کا ملوچستان سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہب وندر کے قریب وین اور مسافر کوچ میں تصادم علمناک ٹرافک حادثے میں چھے افراد جانبہاک اور کئی زخمی ہو گئے کوچ کوٹا سے کراچی اور وین خوزدار جا رہی تھی منجاب کے علاقے شجاو آباد میں مکان کی دیوار گر گئی ملوچلے دبکر خواتین اور بچوں سمیت سات افراد زخمی ہو گئے ادھر سکندر آباد کے قریب ٹرالر کی وین کو ٹک کر دو افراد جانبہاک ہو گئے کشمیر میں سیلا بی ریلا ہندو یاتنیوں کی قائم آرزی بستی کو بہا لے گیا تیرہ ہلاک اور تین درجن سے زائد لا پتہ ہو گئے ریسکیو آپریشن جاری مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہندو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان قائم عبادتگاہ امرنات کی یاترہ کو آئے تھے کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں حساس ادارے اور پولیس کی مشترکہ کارروائی کل ادم تنظیم دائش کے دو دہشتگرد گرفتار پولیس کی مطابق گرفتار دہشتگرد نائیم عرف عادل اور شکیل عرف وقاس بھائی ہیں ملزمان سے اسلحہ ایمینیشن گرنیٹ اور موبائل فونز برامت پیپلز پارٹی کے راہنما اور سینیٹر تاہر مشہدی حرکت قلب بند ہونے سے کراچی میں انتقال کر گئے مرہوم کے نماز جنازہ آج تپہر دو بجے ملیر کینٹ میں ادا کی جائے گی کہ یہ بات گھنکا سنا ہے نا جو چیئرمن نیب کی عمران خان کے پاس وہ ویڈیو لے کر گئی اور عمران خان سے کہا کہ مجھے انصاف دیا جائے غزب خدا کا کہ ایک نہتی عورت کو نہ صرف یہ کہ انصاف نہیں ملا اس کو ڈیڑھ مہینہ حب سے بے جامے پرائیم منسٹرز ہاؤس میں رکھا عمران خان نے وزیر آزم ہاؤس کو بلیک میلنگ کا اڈا بنا دیا نہتی عورت کو ویڈیوز لے کر حبز بے جامے رکھا مریم نواز کا شیخ اپورا میں انتخابی جلسے سے خطا کہا پچھتر سال میں پہلا وزیر آزم ہے جسے عوام نے اقتدار سے باہر نکالا پی ٹی آئی حکومت پر ترقیاتی کام نہ کرنے کا الزام چند ماہ میں عوام کو بہرانوں سے نکالنے کا دعویٰ تو یہ جو اوپر چور بیٹھ گئے دہشت بلا رہے ہیں کہ ہم ان کو قبول کر لیں سن لو شباز شریف چیری بلوسم اور ڈیزل تم بھی سن لو ہم پاکستان کے لوگ کبھی تمہیں تسلیم نہیں کریں گے کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور شکست دیں گے ملکی آزادی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں عمران خان کا کہوٹا میں جلسے سے خطاب کہا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے امریکہ کو آزاد خارجہ پولیسی پسند نہیں آئی پاکستان اپنی تاریخ کے بترین معاشی حالات سے گزر رہا ہے جو معاشی چیلنجز پی ٹی آئی اور عمران نیازی ورسے میں چھوڑ کر گئے ہیں چار سالوں میں پنجاب کے ساتھ جو سلوک کیا گیا یہ اس ناہلی اور نالائکی کا مو بولتا ثبوت ہے عمران حکومت کی پولیسیوں کے باعث ملک بترین معاشی بہران سے گزر رہا ہے احسن اقبال کہتے ہیں یونین کانسل چلانے کا تجربہ نہ رکھنے والے کو وزارت عظمہ دی گئی جس کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے نیوٹرل سے کوئی لڑائی نہیں اپنی فوج اسے نہیں لڑنا چاہتا اس لڑائی میں صرف ملک کمزور ہوگا عمران خان نے واضح کر دیا سینئر صحافیوں سے ملاقات میں کہا حکومت اگر مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے تو کر لے لیکن چوروں سے کبھی اتحاد نہیں کروں گا الزمات مافیاں وضاحتیں عمران صاحب کی بچی کچی سیاست ہے مریم اورنگ سیب کا رد عمل کہا محب وطن افراد کو غداری سے جوڑنا بشرا بی بی کا وزن ہے بزدار پر عمران اور بشرا کا اتفاق تھا کیونکہ وہ کرپشن کا آلائے کار تھا فورن فنڈنگ عمران خان کے جرائم کی ناقابل تردید شہادت ہے پنجاب کے زمنی الیکشن میں نوند لیگ پر دھاندلی کا الزام فواد چوہدلی کہتے ہیں پنجاب کے وزراء سرکاری وسائل کا استعمال کر کے انتخابی مہم چلا رہے ہیں اسد عمر کہتے ہیں پنجاب کے زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو واضح بڑتری ملے گی ستنہ جولائی کو بھاری اکثریت سے طریقہ انصاف نے کامیاب ہونا ہے بائیس جولائی آخری دن ہوگا اس جالی وزارتِ آلہ کا پنجاب کے اندر ناپرا نے بجلی ایک روپے پچپن پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی سارفین پر انتالیس ارب کا بوجھ پڑے گا اطلاق لائف لائن اور کیا الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا گیس بل قیمت میں پچاس فیصد غریبوں کو ریلیف فراہم کرنے کا اعلان غریب طبقے کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں امیر طبقے کو بوجھ برداشت کرنا پڑے گا عالمی منٹی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ امریکی خام تیل دو ڈالر فی بیرل مہنگا ہو گیا نئی قیمت ایک سو چار اشاریہ سات نو ڈالر مقرر برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت دو ڈالر اضافے کے بعد بڑھ کر ایک سو سات اشاریہ سفر دو ڈالر ہو گئی سری لنکا میں بدترین معاشی بہران کے خلاف طلبہ کا شدید احتجاج پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں پولیس کی جانب سے وارٹر کینن اور آسو گیس کا استعمال دار الحکومت کولنگبو میں کرفیو نافذ بالی میں جی ٹوینٹی ممالک کا اجلاس روسی وزیر خارجہ اور مغربی ممالک کے وزراء خارجہ میں تلخ کلامی پیوٹر پر ترقید روسی وزیر خارجہ کا دو بار ووک آؤٹ انڈونیشیا کی وزیر خارجہ نے سرگل آروف سے سوال کیا کہ تم یوکرین جنگ کب روکو گے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس کی جاریحت کی وجہ سے دنیا میں خوراک کا بہران پیدا ہو گیا روس کے صدر ولاد امیر پیوٹرن نے یوکرین کو نیا انتباع جاری کر دیا کہا بہتر یہی ہوگا کہ یوکرین شرائط مان لے نہیں تو مزید ابتر حالات کے لیے تیار رہے ماسکوں نے یوکرین کے خلاف ابھی سنجیدہ کارروائی تو شروع ہی نہیں کی مہدر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی پچاسویں برسی آج انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منعی جا رہی ہے فاطمہ جنہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جنہ کے شانہ بشانہ کھڑی رہی اور خواتین کو بیدار کیا سری لنکا کے خلاف دو میچز کی ٹیسٹ سیریز اس قومی ٹیم نے کولمبو میں تیاریوں کا آغاز کر دیا پاکستان سری لنکا پہلا ٹیسٹ سولہ جولائے سے گال میں شروع ہوگا ہم سب عجیب سے ہیں اور آج انٹرٹینمنٹ بڑی ایت پر پیش کر رہا ہے رنگا رنگ پرگیمز جن میں ہوں گے تفری سے بھرپور ڈرامے اور کومیڈی شوز تو رہیے عید کے تینوں دن آج انٹرٹینمنٹ کے ساتھ